آدھا برز ہیں ایم سی این اردنیوز میں آپ کا قرمہ دم ناظرین میں ہوں سمنیل ناز خبروں کے سلسلے کی شروعات کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر درپندین کے موقع پر شہر ہوا اطراف میں مختلف پرگرام منقعت آچاری بالکریشن جامبے گرے کی تصویر پر پھول چڑھا کر کیا گیا ہے قراج اخیدت پیش خانگی طور پر دسوی اور باروی بورڈ امتحانات میں شرکت کی خواہش من طلبہ کے لیے خاص خبر سچا نمبر فارم داخل کرنے کی تاریخ میں کیا گیا اضافہ پچیس جنواری تک آن لائن بھرے جا سکتے ہیں اگزیم فارم کرونا وائز سے بچاؤ کے لیے شروع کی جانے والی ٹکے اندازی مہم کی تیارے جنگی پیمانے پر جاری آٹھ جنواری کو شہر میں منقعت ہوں گا ڈرائی رن اور ممنوع نائلان مانجی کی خرید و فرق کرنے والوں پر کسا جا رہا ہے شکنجا ممنوع مانجی کا کاروبار کرنے والے دس تاجیروں کے خلاف متعلقہ پولیس ٹیشن میں کیس درج اب خبر تفصیل سے یوہا پترکار سنگ کی جانب سے درپندین کی مناسبت سے ایک پرگرام آج منقعت کیا گیا اور شعبہ صحافت نے گرہ قدر قدمات انجام دینے والی شخصیات کو ازازہ سے نوازا گیا پی ٹی آئی ایجنسی کے نمائندے اور ہارمنز کالیج پرنسپل ڈاکٹر شیخ شاہد کی صدارت میں منقعت اس تقریب میں مولان آزاد فائننس کالپریشن کے سابق ڈائریکٹر ابراہیم پتان سابق کالپریٹر و کانگریس پارٹی کارغزار شہر صدر محسین احمد قان سینئر صحافی شاہر صدقی اور رشتجار نرملن سمیتی کے صدر صابر صدقی مہمانان خصوصی کی حصے سے شریک تھے اس موقع پر اردو و مراتی اخبارات کے گیارہ صحافیوں کو یو آ ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا یہ پرگرام یو آ شکتی پترکہ سنگٹنا کی جانب سے منقعت کیا گیا اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شیخ شاہد نے کہا کہ موجودہ حالات ملک کی سالمیت کے لیے صحافیوں کو اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے مگر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ذریعی ترمیمی خانون کے خلاف ملک بھر میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے مگر اس مومنٹ کو جس طرح سے کوریج ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے جمہوریت کا چوتہ ستن کہلائے جانے والے اس شعبے کو بھی اب لوگ شک کے نگا سے دیکھنے لگے ہیں اور وہ عوام کا اعتماد کھوتے جا رہے ہیں لہٰذا اس پیشے سے جڑے سبھی افراد کو چاہیے کہ وہ اہمیت کو سمجھیں اور پریشان حال شہرین کی آواز ارباب مجاز تک پہنچائے اور انہیں انصاف دلانے کے لیے پوری امانداری کے ساتھ کام کریں تاکہ آپ ہر عوام کا اعتماد بحال ہو سکے اس پروگرام کو کامیب بنانے میں عبدالقیوم، سید موین اور ان کے دگر ساتھیوں نے اہم رول ادا کیا تعلق قلطباد نے آج درپندن نہیتی جوشکہ اس سے منایا گیا اس موقع پر پروفیسر غنی پٹل کی جانب سے تاریخی و سخافتی قلطباد کے انوان سے مہارٹھی زبان میں شائر کردہ کتاب کا مہمانوں کے ہاتھ سے اجراک کیا گیا درپندن کے موقع پر تعلق قلطباد نے ایک تقریب رکھی گئی صدیر مہاجن کی صدارت میں منقضہ اس تقریب میں ڈپٹی کلیکٹر انجلی دھانورکر، پروفیسر مستجب خان، پولس انسپیکٹر سیترام مہترے، شاجی راجے بھوسلے فیسٹیول کمیٹی صدر راجین رپاوار، چشتہ کالج کے پرنسپل سید ایجاز علی اور ڈی کئے ایم ایم کالج کے پرنسپل حسن انعامدار مہمان خصوصی کی حیث سے شرک تھے پروگرام کے آخاز پر بارشاستری جانبکر کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج اخیدت پیش کیا گیا واضح رہے کہ سرزمین خلطباد کی تاریخی، تہذیبی و ثقافت پر صحافیوں کی جانب سے تحریک کردہ آرٹیکل کو جگجا کر کے پروفیسر عبدالغانی نے مراتی زبان میں اتحاسق و سانسکرٹک خلطباد نامی کتاب شائد کی جس کا اجرہ مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر مہمانوں نے صحافیوں کو درپندین کی مبارکت پیش کی اور موجودہ حالات نے صحافیوں کو کس طرح کا کردار نبھانی کی ضرورت ہے اس تعلق سے ان کی رہنمائی کی پروگرام کی نظامت دیودت کو تھارے نے کی جبکہ شکریہ کی رسم شریکان کلکنی نے ادا کی اس تخری میں خلطباد تعلق کے صحافی اور شہریان کے علاوہ دولتاباد کے صحافی تنظیم کے عہدداران وزمداران بڑی تعداد میں موجود تھے اسی طرح تعلق پیٹھن نے تعلق پترکہ سنگ کے دفتر پر بھی ایک پروگرام رکھا گیا اور بالشاستری جام بھیکر کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج اخیدت پیش کیا اس پروگرام میں صدر بلدیا سورج لولگے تحصیل دار چندرکان شیڑ کے پولیس انسپیکٹر کشور پوار اور بی جی پی مہیلہ اگاڑی کے نائف صدر ریکھا کلکنی مہمانہ نے خصوصی کی حیث سے شریک تھی سبھی مہمانوں نے درپن کے موقع پر وہاں موجود صحافیوں کو مبارک بات پیش کی اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا خانگی طور پر دسوی اور باروی بورٹ امتحان نے شرکت کے خواہشمند طلبہ اب پچیس سنواری تک ستہ نمبر کا فارم داخل کر سکتے ہیں یہ اطلاع بورٹ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے واضح رہے ایس ای سی و ایچ ای سی بورٹ کے تحت وہ طلبہ جو سکول نہیں جا پائے مگر وہ دسوی اور باروی امتحان خانگی طور پر دینا چاہتے ہیں وہ ستہ نمبر کا فارم داخل کر کے اس امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں جس کے لیے اس سال درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ گیارہ جنوری مقررد کی گئی تھی مگر بورٹ انتظامیہ نے ستہ نمبر کا فارم داخل کرنے کی میاد نے اضافہ کیا ہے اب خواہشمند طلبہ پچیس جنوری تک آن لائن ستہ نمبر کا فارم داخل کر سکتے ہیں یہ اطلاع بورٹ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے کرنوائی سے بچاؤ کے لیے ٹکہ اندازی مہم شروع کی جا رہی ہے جس کے لیے آٹھ جنوری کو شہر میں ڈرائرن منخط کیا جائے گا ملسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڑل کر کے مطابق حکومت مہاشٹر کے شعبہ ہیلتھ سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے جس کے تحت جلہ اور انگرباد نے کرنا وائرس کے لیے ٹکہ اندازی مہم سے متعلق ڈرائرن پروگرام آٹھ جنوری کو منخط کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جس کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور ٹکہ اندازی کی یہ مہم شہری حدود نے ملسپل ایڈنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی رہنمائی میں چلائی جائے گی اس زیمن نے ٹاس فورس کی ایک میٹنگ بھی گزشتہ روز ملسپل ایڈنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی صدارت میں منخط کی گئی تھی شہر میں ٹکہ اندازی مہم کے لیے ایک سو اٹھرہ سینٹرز خائم کیے جائیں گے اور اس مہم کو پورا کرنے کے لیے سات سو انیسی ملازمین کا تقرر کیا جائیں گا ہزشتہ روز منقضہ میٹنگ میں ٹکہ اندازی کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیتنے کے بعد منصپل ایڈنسٹریٹر نے مطالقہ افسران کو ہدایت دی کے ویکسینیشن سینٹرز بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ شہریان اس سینٹرز تک آسانی سے پہنچ سکے اور وہاں تمام بنیادی سہولتیں موجود ہو کرونا وائرس کی ڈاکتام کے لیے حکومت و انتظامی کے جانب سے دی گئی ہدایت کے خلاف فرضی کرنے والے شہریان سے منصپل عملے نے قضیشتہ روز چھین نو ہزار سات سو روپیے جرمانہ وصول کیا واضح رہے کہ لاکھ تدویروں کے باوجود کرونا وائرس پاو پسار رہا ہے اور اب اس کی نئی شکل نے یورپی ممالک میں خیہ برپا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں بھی کچھ افراد کرونا کی اس نئی شکل سے متاثر پائے گئے ہیں جس نے حکومت و انتظامی کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے لہٰذا اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے شہریان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ایسا نہ کرنے والوں کو ڈسپلین سکھانے ملنسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے کی ہدایت پر سٹیزن فرنس سکوائرڈ میں شامل سابق فوجیوں نے کسیشتہ روز ماس لگائے بغیر شہر میں گھومنے والے ایک سو ترپن افراد پر فیکلز پانسو روپیے کی حساب سے جرمانہ آئیت کیا اور ان سے چھہتر ہزار پانسو روپیے وصول کیے اسی طرح سڑک پر تھکنے والے نوود افراد سے نو ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا صفائی ہو جانے کے بعد سڑک پر کچھرہ انڈیل کر گندگی پھیلانے والے اٹھائی شہریان سے چار ہزار دو سو روپیے جرمانہ وصول کیا ممنوع پلاسٹک کیری بیکس استعمال کرنے والے چھوٹے تاجیروں سے دو ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا گیا جبکہ عدالت روڑ پر رکشہ کے ذریعے تیرہ کلو ممنوع پلاسٹک کیری بیکس لے جانے والے ایک شخص سے پانچ ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا گیا منسپل ذرائع کے مطابق ان سابق فوجیوں نے یکمائی دو ہزار بیس سے پاس جنوری دو ہزار اکیس تک ماسک نہ اکتمال کرنے والے تیرہ ہزار آٹھ سو ساتھ شہریان سے ان ستر لاکھ تین ہزار پانچ سو روپیے جرمانے کی رقم وصول کی ریلوے مسافروں کا تحفظ کرنے والے آر پی ایف کے جوانوں کو اب ریلوے سٹیشن کے احطے میں لگائے گئے نام کے بوٹ کی بھی حفاظت کرنا پڑ رہی ہے ناظرین مینسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کے پیش نظر شہر کے نام پر سیاست گرم ہو چکی ہے لہٰذا ریلوے سٹیشن انتظامیہ کی جانب سے اسٹیشن کے احطے میں لگائے گئے اور انگباد ریلوے سٹیشن بورٹ کی تحفظ کے لیے تھوز خدم اٹھائے گئے ہیں اور چوبیسو گھنٹے آر پی ایف کے کچھ جوان وہاں تائنات کیے گئے ہیں تاکہ شر پسند افراد اس بورٹ کو نقصان پہنچا کر ماحول میں تناؤ نہ پیدا کر سکے یہ تلا ریلوے پولیس فورس کے انسپیکٹر ارویند کمار شرما نے دی ہے گورنمنٹ کالیج آف آرٹس اینڈ سائنس کے اساتیزہ وہ نون ٹیچنگ سٹاف کی جانب سے سوامی سمت انات آشرم کے بچوں کی سہولت کے لیے پچیس کرسیاں ڈونیٹ کی گئی واضح رہے کہ آشرم میں مقیم انات طلبہ کو پڑھائی کرنے میں آسانی ہو سکے اس گھر سے گورنمنٹ کالیج آف آرٹس اینڈ سائنس کے اساتیزہ اور نون ٹیچنگ سٹاف نے سوامی انات آشرم کو پچیس کرسیاں ڈونیٹ کی اس موقع پر کالیج کے پرنسپل ڈاکٹر آر ایچ ساتپوتے کالیج کے لیکچرار ڈاکٹر بڑی رام لہانے اور ڈاکٹر ویٹھل مورے بھی موجود تھے آشرم کے سپریٹینڈنٹ دھونڈی رام کاکڑے نے ڈونیٹ کی گئی کرسیاں خوبول کی جسر ایتا لوگو تنچاسوٹی بچار گردتا کہ تمی که ترپن بودن 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 تو سبتمیو سودا بودن سمال سماندی ایوان سمال سیوچے تھوڑتری بودن 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 ایچہ سکتی اپلیاب کرینا آشی میتایک بہم ملتا کردن آنے جوکونی آسوم سیچے پتاری کاری آئید آنے جه سمال ساتھی چاند کاری چالون تاکید آنے جنک کردن آنے جانک کردن آنے جس کی س طرح ایک کتر زفیاد کارکن ایچھ کانی ایتا جوان کرنیا بیخشا ایک آده شکنا آشنا آمده آنے جا پلار کرن موسیقی موسیقی پرائیوٹ کوچنگ کرنے والے اداروں کو فیزیکل کلاس شروع کرنے کی اجازت دی جائے اس مطالبے پر پروفیسر پردیب گری کی رہنمائی میں ایک وفد نے مینسپل کمیشنر سے ملاقات کی اور ایک میمورینڈم ان کے سپورٹ کیا وفد میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے غزشتہ دس ماہ سے سب بھی پرائیوٹ کوچنگ کلاسز بند ہیں جس کی وجہ سے انٹرنس اگزام اور مختلف مسابقتی امتحنات میں شرکت کی خواہشمند طلبہ کا بڑے پیمانے پر تعلیمی نقصان ہو رہا ہے لہٰذا اس نقصان کو روکنے کے لیے پرائیوٹ کوچنگ کرنے والے اساتذہ کو آپ فیزیکل کلاسز شروع کرنے کی اجازت دی جائے سہا جانے والی 2021 روزی گلیسر دورو کی کلاسز تر پہ ہمیں نیوی دنگلک بانانیاں منت پا آئیوٹ تان کہ جہ ماکچم ماغل نو مہینہان پسنے لاؤگڈاؤن جھالے اور اون لائن ایدوکیشن مدے جہا 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 پرچند نقصان جھالے تیہ کھوٹ تری آتا تھامبائی لہا ہو یہا جانے والی مہینہ چا شاوٹیلا ستاویس مہا کی تنخواہوں کے بخائے فوری ادا کیے جائے اس مطالبے پر مینسپل کانسل بیڑ کے ملیریا ملازمین نے علاقہ کمیشنریٹس پر ہرتال شروع کی ہرتال پر بیٹھے ملازمین نے الزام لے گایا ہے کہ مینسپل کانسل بیڑ کے ملیریا ڈپارٹمنٹ میں دیر سو ملازمین خدمات انجام دیتے ہیں مگر مطالقہ انتظامیہ نے ان لوگوں کو غزشتہ ستاویس ماہ سے تنخواہ ادا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ لوگ مالی پریشانیوں سے دو چار ہے لہٰذا تنخواہ کی ادایگی کے مطالبے پر کئی مرتبہ مینسپل کانسل انتظامیہ کو میمورینڈم دے چکے ہیں مگر انہیں انصاف نہیں ملا جس پر ان لوگوں نے مجبور ہو کر آج دیویجنل کمیشنریٹ پر ہرتال شروع کر دی ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہ کے بخائے فوری ادا کیے جائے ملہری بہتر کرمچری ایلیس اٹھوش مہینے پوستو نوینا بہتانا چا کام کری دی وارو وار آنے آیوکتا لہ سنچالکا لہ مومبای لہ سگلیل پتر وار کھا لہا پر آج دوست دی نگا لہا نائی کورنا چا کھا لہا مدیا سنتیانا گیا راترین دیوست کام کے لیلے بگھر چا کتا ہے ماتا مطر بومبا بومبا ہے تعلقہ پلمری کے عمروطی نامی مقام پر موجود زلہ پریشد اسکول کی زمین پر کیے گئے ناجائز خبزاجات فوری ہٹا جائے یہ مطالبہ گاؤوالوں نے بلوگ ڈیولپمنٹ آفیسر سے کیا سرکاری زمین پر ناجائز خبزاجات کی سبب موز عمروطی کے سرپنچ کو اپنے عہدے سے ہاتھ دونا پڑا اب گاؤوالوں نے وہاں موجود زلہ پریشد اسکول کی زمین پر کیے گئے ناجائز خبزاجات کے خلاف مورچہ سمالتے ہوئے تعلقہ پلمری کے بلوگ ڈیولپمنٹ آفیسر سے ملاخت کی اور انہیں بتایا کہ زلہ پریشد کے اس اسکول میں مراتی اور اردو میڈیم کی کلاسز چلائی جاتی ہے جہاں اول تا ہشتم تعلیم کا نظم کیا گیا ہے لیکن اسکول کی زمین پر چند افراد نے ناجائز خبزہ کر کے وہاں ٹپریہ اور ٹین کے شیٹ ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے اسکول میں آنے والے طلبہ اور اساتیزہ کو مختری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لہٰذا وہاں کیے گئے ناجائز خبزاجات فوری ہٹائے جائیں اس مطالبے پر ایک میمورینڈم بی ڈی او کے سپورٹ کیا گیا تعلقہ پھول امری سے ایم سی این نیوز کیلئے مہاویر جیسوال کی رپورٹ چینی ساخت کے نائلان مانجے کی خرید و فرق پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے باوجود اس ممنوع مانجے کا کاروبار کرنے والے دس افراد کے قلاف مختلف پولیس ٹیشن میں کیس درج کیے گئے ہیں پولیس ذرہ سے موصل اطلاع کے مطابق بھارت ماتنگر، ہڑکو رینو کا نگر، بیگمپورا، سیڑکو این سیوین، بھالا پھارٹا مکندواری، رنمست پورا، چکل تھانا، مالی وارا دولتبات کے آٹھ افراد کے علاوہ والوچ کی دو خواتین بھی ممنوع آئیلان مانجہ فرق کرتی ہوئی پائی گئی لہٰذا ان لوگوں کے قلاف سیڑکو، پنڈلک نگر، بیگمپورا، ساتارہ مکندواری، سیٹی چوک، ایمائی ٹی سیڑکو، دولتبات اور والوچ پولیس ٹیشن میں کیس درج کیے گئے ہیں خبروں کا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر دالتے ہیں آج کی سرخیوں پر خانگی طور پر دسوی اور بار بی بورڈ امتحانات میں شرکت کی خواہش منطلبہ کے لیے خاص خبر ستہ نمبر فارم داخل کرنے کی تاریخ میں کیا گیا اضافہ پچیس جنواری تک آن لائن بھرے جا سکتے ہیں ایکزیم فارم اور ممنوع نائلان مانجی کی خرید و فروغ کرنے والوں پر کسا جا رہا ہے شکنجا ممنوع مانجی کا کاروبار کرنے والے دس ناجیروں کے خلاف متعلقہ پولیس ٹیشن میں کیس درج اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوں گی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں آئیشہ جلانی آپ سے ویدہ لیتی ہوں خدا حافظ موسیقی